آم یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ایک بہت بڑے لیجنڈری ایکٹر جنہوں نے بہت ساری فلموں میں بہت سارے ڈراموں میں اپنی ایکٹنگ کے جلوے دکھائے اور جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اب زندہ نہیں رہے صرف فیزیکلی وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے لیکن ہمارے دلوں میں وہ ہر وقت زندہ رہیں گے عابد علی صاحب کا انتقال کل ہو گیا ہے اور ایک انفرمیشن مل چکی ہے اس لیے میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہوں گی جو بھی ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایکٹنگ کو سرانے والے لوگ ہیں کہ ان کی مقفرت کے لیے دعا گو ہوں اللہ دہلا انہیں جنت میں ایک عالی مقام ادا کرے ایک شفقت سے بھرپود پسنالیٹی بہت بہت دھیمہ بولنے والے بہت پیارا کام کرنے والے بڑے بڑے ڈراموں میں اپنی ایکٹنگ کے جلوے دکھانے والے اب اس دنیا کو چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو پوری حمد دے کہ وہ اس مشکل اور کٹھن وقت کا سامنا کر سکیں اور بغیر کسی غلط فیصلوں کے وہ ان کو سپرتخاف کر سکیں بغیر کسی لڑائیوں کے کیونکہ بہت فیس بک پر دو فیملیز تھی ان کی دو شادیاں تھی ان کی تو فیس بک پر کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں برا بھلا لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں دیکھیں جب کسی کا اپنا کوئی جاتا ہے تو جذبات اروج پر ہوتے ہیں اور اس جذبات میں وہ کبھی کسی کو قصور وار ٹھہراتا ہے کبھی کسی کو قصور وار ٹھہراتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا آپ اس سیچویشن کا فائدہ نہ اٹھائیں سمجھیں کہ کسی کی اتنی پیاری چیز گئی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے تو اسی طرح لیں کہ جیسے آپ کی فیملی میں اکثر آپ نے اپنے بڑوں کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا سر پٹکتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جب ان کی اپنے پیارے چلے جاتے ہیں اور وہ جو کیفیت آپ ان کی دیکھتے ہیں تو پلیز اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کسی کو لانتان نہ کریں اور ان کی فیملی کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ ایک پبلک پرابٹی تھے ظاہر ہے وہ لیجنڈری آکٹر تھے اور ہم سب ان کی تاریفیں کیا کرتے تھے تو ان کی جانے کے بعد کیسے ہم ان کی فیملی کو کچھ بھی الٹا پلٹا کہہ سکتے ہیں اس لیے ان کا ایک جذبہ سمجھیں اگر انہوں نے کوئی ویڈیو ڈالی ہے اور پلیز کوئی لانتان نہ کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا